موسیقی ظلم و بربریت کی ایک ایسی دل دہلا دینے والی داستان جس سننے کے بعد سچی محبت کے تصور سے یقین اٹھ جاتا ہے میں ہوں رویزہ پریگرام آپ کی آواز میں آج ہم جس خاتون کی آواز بننے آئے ہیں میرے اکب میں آپ یہ گندہ نالا دیکھ سکتے ہیں اس سے اس خاتون کی لاش برامد ہوتی ہے چیختی چلاتی رہی لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی تو آئیے آج بنتے ہیں سہر کی آواز سہر کی دونوں بہنیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بری بہن بھی موجود ہے اور وہ بہن بھی موجود ہے جو سہر کے ساتھ ہی رہتی تھی جب سہر پریگننٹ تھی تب یہ دیکھ پال کے لیے چھوٹی بہن اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی بقاعدہ ان سے پوری بات جانتے ہیں پورا وقوہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے بے شک جو نقصان ہوا ہے اس کا کوئی نمو بدل نہیں ہے کیا ہوا تھا مجھے بقاعدہ تفصیل سے بتائیں دو سال پہلے سہر کی شادی کرتے ہیں ہم تو اس کے لڑکے کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا سہر کی شادی ہے تو میرے جب اببو سے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والے کیوں نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری بہن آئے گی شادی میں نکاح میں میری بہن ساتھ ہوگی تو اس کی جو بہن ہوتی ہے اس کی بھی سہر کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نکاح میں آؤں گی سہر ہے تو سہر کہتی ہے ٹھیک ہے تو جب نکاح تا ہے تب اس کی بہن نہیں آتی وہ کیلاتا ہے شادی کرنے کے لیے تو جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میری بہن بہاں نہ لگا لیتا ہے کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ اس طرح میری بہن میں باہر ہے تو اس لیے نہیں وہ آئی تو ہم نکاح کر دیتے ہیں ہمارے بھی سارے رشتہ دار کٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم پھر بستی سے ڈرتے مارے ہم اببو سے کہتے ہیں کہ کر دیتے ہیں سارے رشتہ دار باتیں کریں گے تو ہم کر دیتے ہیں سہر کا نکاح نکاح کر کے وہ اببو کے گھر ہی رہتی ہے وہ کہتا ہے دو مہینوں کا ٹائم لیتا ہے میرے اببو سے کہ دو مہینوں بعد میں سہر کو لے جاؤں گا گھر نیار بنا رہا ہوں تو وہاں بنا کے لے جاؤں گا سہر کو جب چار پانچ مہینے ہو جاتے ہیں وہ نہیں لے کے جاتا ہے سہر اسے کہتی رہتی ہے مجھے اپنے گا ہمارے گھر لے کے جاؤ وہ نہیں لے کے جاتا ہے سہر کے گھر بچی بچہ ہونے والا جاتا ہے ملنے آتا رہتا ہے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے سہر کو بائے لے جاتا ہے سہل کروانے کے لیے یہاں ادھر آ جاتا ہے یہاں بائے لے جاتا تھا تو پھر نہ اس کے گھر بچی بچہ ہونے والا جاتا ہے چار مہینے ہوتے اس کے سسرال میں پتہ لگ جاتا ہے اس بات کا شادی بھی ہوئی بھی ہے اور بچہ بھی ہونے والا ہے پھر اس کا جو سورہ نا راندہ سورہ اندہ ہے انہا سورہ تمکیاں لاندہ بچہ زائیہ کروا دے کنوں تمکیاں لاندہ ہے میرے ابو اور میرے بائیں انہوں ہوں تھے میرا چھوٹا بھئی کام کردہ سی ازانوں نے دکانتے تو پھر کار آندا سی تمکیاں لاندہ سی کے بچہ زائیہ کروا دو پانچ لاکر پیالی لو تے زائیہ کروا دو تے طلاق دے دو انہوں نے تکیب ہوا دے زینرم از تاہیے چھوٹا با frequentی عافle میرے پانچfully میرے کوئی ہوئی سا جاندہ ہے کہ وہ پسی unless مع capacity oh my sadhana dat نے verschles سا جاندہی کیا انہوں نے تو واعجہ اور انہے از شادی کو دب کوئی ہوئی ہے اور میں رکھ shaping ذات پینорош جاتا بنیں پینچ میں انہوں نے پتہ لاکہ رہا دے زینر رہا دس bıarte کے دو بنھی بچے اس Defens z ni ازان پہلی بی بی والے گھر میں رہتا تھا؟ ایک چھوٹا بھائی دکان پہ کام کرتا تھا اور ان کے گھر چلا جاتا تھا؟ تو وزان نے ہمیں بتایا کہ اس کی بیوی بڑی لڑائی کرتی ہے کہ اسے سہر کو طلاق دو ورنہ میں چلی جاؤں گی اپنے گھر ایسی ایسی باتیں کرتی ہے تو پھر اس کا جو سہر آنڈہ ہے سہر دا وہ میرے بکل آنڈہ ہے کہ اندہ تلاک اسی پیسے دے نے پانج لاک تلاک دے دو ساڑی مونڈن تلاک دے دو ساڑی مونڈا ساڑی مونڈا ساڑی مونڈا کہنڈہ ہے کہ میں دے دانگا تلاک تلوک دے سہر دے مونڈ رہے میں کام کرنگا ٹو جائے jätte دے دے ہی سہر Gotcha دے 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 نے پانجوں گا رہے میں دے 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 ڈے دےer آپ کام کر رہے میں ہوا صرف رہا Brہاہ میں صرف رہ дисطار کی توسکتی ہے انتظر جس کا مشتریہ چلا کہیں گے کیچکے تو یاد کی طور پر چھیکی تو پیدا کہیں گے اور جب آپ جانتے ہیں بچے چیزیاں گے کہہ دلائک اللہ اس لئے ان کے پیدئے Not کردے ہیں کرائے کے لئے ہیںюда دخول کے بار میں। ان کے بار میں جو بچے نہ ہوتے۔ مجھے اینجن جو فیر مسئلہ بنیا ہے تو میں سامانے میں نے کہا بار تو مکان کی تکرائیتے لیلے میں لے کے دینے ہیں اسامانے کے دینے ہیں؟ نا بار لیلن دا مکان کرائیتے لیلن دی تے سامان پر ہوتھے آندہ جاندہ نیدہ دے گئے امینے ویچ دو دفعہ گئے کرایا کرویا یا دندہ سیندو کچھ بھی نہیں سی دندہ اچھا وہ لڑکی سہر خودی کرایا پر مکان لیتی ہے کام کاری کے گزارا جاندہ پیٹ پال دی سی آدھے کھرچے پورے کار دی سی کرایا مینے دن دی سی بتی دے بیل بول دین دی سی کام کار یہ سال پہلی بات ہے جی تے نہیں ہے ہوں نہیں ہوں جے دو بچی بچہ ہونے لہا سی نا او دن دی گالے پھر دوبارہ سے بچہ ہونے لگتا پھر دوبارہ بچہ ہونے لگتا ہے پانچ پہ مینہ تیارٹر سون کرواتی ہے میرے پاس جاتی ہے عید کو مجھے دیکھر آتی ہے سہر جا کے میرے دونوں بچوں کے کپری لے کے جاتی ہے مجھے سوٹ لے کے دے کے آتی ہے مجھے پھر بتاتی ہے کہتی ہے میں نے اٹرہ سون کروائی ہے انہوں نے لڑکا بتایا مجھے میں کہا پی میک اچھا کہ میں نے کہن دی ہے میں تیرے بچے نے کپری لے کے آنیا جو میرے کار میرا پتر ہوئے گا میرے پتر نے کپری لے کے دیں گی سارا کریں گی انہوں نے چاہ چرے سی سا ہے ہانوں نے پتر دی کپری لے کے آنیا تو میں نے کہا کہ جائے کروا دے بچہ میں کروانا ہی گا ساہر دی تو اندھی سامان دی لرائی ہو یا اندھی اندھی جیٹ فیراندہ کار کہ اندھا کہ اچھا چل کوئی گالنی تو سامانا نہ لار اپنا یقین بناندہ اندھا کہ اندھا یقین بنانا میں باہر بلاوان گاتا آئے گی تنو مار دانگی کار جاندہ تم کھیان لاندھا امیری پینزو ہے اندھا کورنندی ہے اندھا گندی نگاں ڈال دا سی انو آتھ لاندھا سی اندھا گانا کار دا سی بوری نگاں ڈال دا سی اندھی والے ان گسے نم برتن وگرہ توڑ دیئے کہ میرے کولنا سہر باہر سامانکل بیٹی اندھی سہر اندھا آئی اندھی کہ اندھی یہ کی ہویا زویاں کہ اندھی انج انج میرے نال کرنڈیا باتمیزی کار دا پی مونا گال کرنے میرے نال ہے منو ہاتھ لالا کگلان کرنڈا کیوں انج میرے نا باتمیزی کار دا تے گالان گولان کرنڈیا تے گالان گلان کرنڈ کے چلے گیان دنے پھر اسو برن کامتے جاندی ہیں د اچھا ہمارے ساتھ زویا بیٹھی بھی ہے زویا سے بات کرتے ہیں زویا مجھے یہ بتاؤ کیا بہن کے پاس رہتی تھی تو کیا دیکھا آپ نے کیسا سلوک تھا آپ کے جو بہنوی تھے بہن کے شہر تھے وہ کیسا سلوک کرتے تھے بہن کے ساتھ میرے سامنے تھے وہ بلکل ٹھیک رہتے تھے آپی کے ساتھ تو گھر میں بیرمان سنگھے جب بھی آپی کو ملنے کے لیے آتا تھا وہ آپی کے ساتھ بلکل ٹھیک رہتا تھا دکھاوا یعنی اچھا کرتا تھا دکھاوا اچھا کرتا تھا جانسہ دیاوا تھا اس جانسے میں رکھاوا تھا جان سے میں رکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں لیکن وہ بلکو ہی بھی ٹھیک نہیں تھا بس انہوں نے ایک چال بنائی ہوئی تھی کہ اس کو باتوں میں لا کے بھائی اللہ لے کے جا کے مار دیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کس دن اس نے آپ کو کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے بھی آنا ہے بہن کے ساتھ جس دن انہوں نے میری بہن کو اپنے پاس بلانا تھا اسی دن صبح کے ٹائم ہم کام کر کے واپس آ رہی تھی اسے دن انہوں نے فون کیا ہے کہ زویا مجھے ماف کر دو رات کو مجھ سے گلتی وغیرہ ہو گئی ہے میں نے تمہیں گالیاں وغیرہ دیا میں کہا میں نے کیوں ماف کرنا ماف کرنے والے تو اللہ پاک کی ذات ہے میں کون ہوتی ہوں کہتا ہے نئی نئی فیوی میں نوں گلتی دی مافی دے دیتے رات نوں دری پہننے آنا ہے مکان مکون ویکھن تے تو ہوندے نالی آجی میں کہا نئی میں نہیں آنا میں آپی کو موبائل پکڑا دیتی ہوں آپی بات کرتی ہے کہتا ہے چاہے اسے اس کے پاؤں پکڑ کے لے کیا نا اسے ساتھ لے کیا نا کہاں ہوں دڑکے لی رہے گی یہ آپی مجھے کہتی ہے جانا ہے تم نے میں کیا نہیں میں نہیں جانا میں جتے وی رینی ہے میں صحیح رینی ہے آپی اس کا فون بند کر دیتی ہے آپ کے ساتھ کیا سلوٹ تھا بتمیزیاں کرتا تھا میرے ساتھ اس کا جو جیٹ ہے وہ بتمیزی کرتا تھا میرے کندے وغیرہ پہ ہاتھ لگاتا تھا اور وہ جو شوہر تھا وہ صحیح رہتا تھا دکھاوا صحیح کرتا تھا وہ اچھا جس دن اگواہ کیا انہوں نے اس دن آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نہیں گئی میں نہیں گئی آپ گھر پہ تھی جی اچھا آپ نے سہر کو جاتے وے دیکھا کہ بات کر رہی ہے فون پہ مان گئی اور اب جا رہی ہے نہیں اس نے بولا تھا میں نے نہیں جانا اچھا مجھے بولا تھا میں نے نہیں جانا میں ابو کو ملنے جا رہی ہوں اچھا کس کے ساتھ گئی ابو کو ملنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آئی ابو کو ملنے کے لیے ادھر سے جب وہ واپس جا رہی تھی نالے پہ کئی اسے ملے ہیں تو اس نے اتارا ازان کو کہتا ہے جب وہ پٹرول ڈلوا کے لے کیا ہو وہ کہتا ہے کہ وہ انڈا سٹارٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے ساتھ جس میں پٹرول تو پہلے ہی اتنا زیادہ ہے کہتا ہے پھر بھی پٹرول ڈلوالا وہ ختم نہ ہو جائے وہ پٹرول ڈلوالے چلا جاتا ہے وہ واپس آتا ہے تو ادھر میں بہن بھی نہیں ہوتی اور وہ بھی نہیں ہوتا وہ ادھر دوننے لگ جاتا ہے آپی کو کریم پہ بھی اسے آپی نظر نہیں آتی پھر وہ گھر آتا ہے وہ گھر آگے کہتا ہے آپی کو فون کرو اس کا جیٹ لے کی گیا وہ ملنی رہے فون وغیرہ کرتے ہیں آپی کا نمبر بند ہو جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں شاید بیٹچی وغیرہ لوگ اسی وجہ سے بند ہیں اس کے جیٹ کے نمبر پہ فون کرتے ہیں اس کا بھی نمبر بند ہو جاتا ہے پھر یہ سب ڈونے گئے بہنیں جو ہوتی ہیں بہنوں کی بہت دوستی ہوتی ہیں بہنوں کی کیا وہ آ کے اپنی دل کی باتیں نہیں کرتی تھی کہ میں رہنا چاہتی ہوں مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں میری بہن میرے ساتھ بس ایک ہی بات کرتی تھی کہ سامامنو آدھے کار لیا ہے جاوی وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی اس کے پیچھے بہت رہتی تھی مرنے سے دو دن پہلے ہمیں کہتی ہے چلاو داتا صاحب چلتے ہیں میں سہر بھرا بھائی جو مرنے سے چھوٹا بھائی ہے ہم تینوں مور سینکل پہ میرا شوہر ہم دو مور سینکلوں پہ داتا صاحب جاتے ہیں کہتی میں لیے دوا کرنا سامامنو آنجے مجھے گھر لے کے جانے کے لیے میں اپنے گھر چلی جاؤں خوشی سے اپنے گھر رہا ہوں بس میں مطلب وہ بیچاری ظلم سہتی رہی اور وہ گھر بسانا چاہتی گھر رہا پناہ بساتے بساتے انہوں نے ظالموں نے اسے مار دیا اترے برے طریقے سے مارا میری بین کو بلیٹ چاکووں سے بلیٹوں کے ساتھ نالے میں ڈوب ڈوب کے گوتے دے دے کہ اسے مارا وہ بیچاری اپنی جانی بچاتی رہ گی لیکن انہوں نے اس پہ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے پیٹ میں ہمارا کھون ہی پال رہا ہے یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے کہ ہم اس ننی سی جان کو اس کے ساتھ مار دیں گے چلو طلاق دے دیتے ہیں ہماری بین کو ہماری بین تو ہمارے ساتھ رہتی لیکن انہوں نے اسے مار کے چھوڑا لیکن یہ کیا بات ہوئی ہم ٹھانے میں بھی گئے پولیس میں بھی ہم نے بتایا لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی ہم پھر ہمارے ساتھ آتے ہیں ہماری بین آج زندہ ہوتی رات کو ہم جب ٹھانے گئے ہم نے ان کو بتایا انہوں نے ماری بات نہیں سنی ہے کہ یہ لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے انہوں نے ہی اگوا کی ہوگی اب ہمارے ساتھ چلیں ہم نے ان کو کہا کہ اس کا جیٹھ آیا تھا نالے پہ اس نے سہر کو پکر لیا لے گیا سہر کو نہیں مل رہی لیکن انہوں نے ماری بات نہیں سنی کہتے ہیں کل شام کل تین بج آنا کلو کی پھر ہم ڈی پیو پہ گئے ہیں ڈی پیو پہ جب ہم پہنچے ہیں تو ہمیں گھر سے فون آ گیا کہ سہر کو مار کے انہوں نے نالے میں پھینک دیا جب ہم نالے پہ آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے پولیس کھڑی ہے وہاں اتنے لوگ کرے ہیں تب پولیس کھانے کا کیا وائدہ جب ہماری بین کو انہوں نے مار کے نالے میں پھینک دیا جب ہم نے ان کو بولا تب تو ہمارے ساتھ وہ آئے نہیں ہماری بین کو جونڈ رہنے کے لیے جب مار کے نالے میں پھینک دیا تب اس کی لاش لینے کے لیے آگے کہ ہم نے پوست ماتم کروانا ہمارے ساتھ لاش بھیجو چاکو سے مارا چاکو مارے گلے پہ سارا گلہ کٹا اتنے برے طریقے سے شدت کی اس کے کپڑے پھار دیئے بتا نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے رہے پتھر کے ساتھ باندھ کے نالے میں پھینک دیا پیر اس کے ٹانگے دونوں باندھ کے رسی کے ساتھ نالے میں پھینکا ہوا تھا سارا کپڑے اس کے سارے پھٹے ہوئے تھے برغہ اس کا کئی پھینکا ہوئے چوریوں تار کے پھینکی بازو وغیرہ کئی اس کے مروڑتے رہے ہیں سارے یہ ہاتھوں پہ بازووں پہ پھر اس جگہ پہ انہوں نے ایسے ایسے چاکو مارے ہوئے تھے اتنے بوری طریقے سے میری بین کو انہوں نے مارا وہ انتنی زریعت اس نے کٹی بتا نہیں کس طرح میری بین اپنی جان بچاتی ہوگی ان ظالموں سے بتا نہیں کتنے جنے تھے کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا میری بین کے ذات انہوں نے ماسازی نہیں آئی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہم کر رہے ہیں انسانی اکل جی دنگ رہ جاتی ہے ایسے واقعات سن کے ایسے حادثات جان کے کہ ایک انسانی جان جو ایک اور چھوٹی سی ننی جان کو پال ہوئی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے میں کہتی کون سا دھرندہ صفت انسان تھا جس میں اتنی حمت آگی کہ ایک کے ساتھ ایک قتل کر رہا اور ایک وہ قتل جس کا وہ خود باپ ہے اس ننی سی جان جو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے اس کا بھی ساتھ میں قتل کر دیا کیا کہنا چاہتی ہیں بہن کیا چاہتی ہیں ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ مریب نواز یہاں پہ آئے ہمارے ساتھ انصاف کریں ہمیں نہ پیسے چاہیے کچھ نہیں ہمیں چاہیے بس ہمیں انصاف چاہیے آج جب میرے گھر والے میرے ابو میرے بھائی میرے میاں جب گئے ہیں انہوں نے کچھی زمانتیں کروا کے ازاد گھوم رہے ہیں کیوں گھوم رہے ہیں وہ ازاد پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی مریب نواز یہاں پہ آئے بس ہماری مدد کریں کئی میں دیکھ رہی ہوں مریب نواز تندور پہ کری ہے کئی میں دیکھ رہی ہوں مریب نواز کنک کات رہی ہے کئی دیکھ رہے ہیں کیا کر رہی ہے مریب نواز کی جان ضرورت ہے وہاں آئے مریب نواز آکے ہماری مدد کریں ہم گزارش کرتے ہیں مریب نواز کے آگے کیا آکے ہم غریب ہیں ہمارے گھر تو ایک ٹائم کھانا پکتا ایک ٹائم ہم بھو کے سوتے ہیں میرے ابو مزدوری کرتے ہیں پھانچ چھ سو روپے کی دیاری لگا کر آتے ہیں روز کی میری بہن جب اس گھر سے جب چیزنگوائی آئی ہے میرے ابو سے اس نے دو سو روپیاں مانگا کہ ابو مجھے دو سو روپیاں دے دو میں نے کرایا لگا کے گھر جانے میرے بڑے سے کہا میرے پاس نہیں ہے پیسے پھر بھی وہ مانگتی رہی ہے کہ ابو مجھے دے دو میں نے کرایا لگا کے جانے پھر بڑے سے ڈیر سو روپیاں دی ہے کرایا لگا کے گھر چلی جاؤ گھر سے نکلی نہیں ہے بینالے تک نہیں پہنچی تو آگے سے ان ظالموں نے اسے پکر لیا نیچے اتا لیا اور شوہر کا بہانہ لگا کے اسے لے گئے کہ تمہارا شوہر بلا رہا ہے تمہیں چلاو سہر ہمارے ساتھ مریم نواز صاحبہ یہاں آپ سے درخواست ہے التجاہ ہے بے شک کہ آپ بھی ایک خاتون ہے اور جس کو ظلم کر کے اتنی کیا الفاظ میں بولوں کہ اتنی تقلیف دے کر نجانے کیسے جس لڑکی کا قتل کیا گیا ہے ان لوگوں کو انصاف دلوائیں اور قانون کی یہاں پہ میں بات کروں کہ ہمارا بھرا لاپروہ سا قانون ہے کہ واقعی میں جب ضرورت ہوتی ہے تب وہ نہیں پہنچتے اور بات میں جب چیز ختم ہو جاتی ہے تب کاروائی سٹارٹ کر دی جاتی ہے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ سہر کا چھوٹا بھائی آزان مجود ہے جو موقع واردات پر اپنی بہن کے ساتھ تھا جب اسے اغوا کیا گیا آزان مجھے بتاؤ کتنے لوگ تھے کون آیا تھا اور کیسے آپ تو انہوں نے بھیج دیا جا کہا رہے تھے یا بہن کے ساتھ گرجہ آ رہے سے دیکھا کہ انہوں نے بزار میں ہم ادھر آئے تھے ہمیں جو گئی آئے تھے پاپا سے ملنے اچھا ادھر آئے تھے پھر ادھر سے گرجہ آ رہے تھے داستے میں نالے میں ٹکڑے ہیں ہم کو ادھر ان لوگوں نے نیچے اتا رہے ہیں آپی کو مجھے کہتے ہیں جاؤ گاڑی میں تیل دل آلا اس آدمے گاڑی پینچر ہے اس کو پینچر لگوا آلا آپ کی گاری ہے ان کی اپنی بائک دی آپ کو ہاں ان لوگوں نے دی ہے بائک میں تیل دل آکے ہوں پینچر لگوا آیا ادھر سے واپس آیا ہوں ادھر نہیں مجھے جنڈے میں نے در نالے پر ڈونڈا ہے اور کافی ادھر نیڑا تھا ساتھ میں دوگی بھی تھے مجھے پڑھ گئے ہیں پھر میں گھر آیا ہوں ادھر گھر آکے آپی کو بتایا ہے ان لوگوں نے فون کیا لمر بن جا رہا تھا ان لوگوں کو پھر آت کو اٹھانے گئے ہیں اٹھانے والوں نے پرچی پہ درہاز لگ کے دے دیا کہتے ہیں اس باہ تین بجے آنا تین بجے گئے ہیں پھر کہتے ہیں آجر تال ہیں وکیلوں کی پھر ادھر گئے جلیں مجھے یہ بتاؤ آزان کہ کون تھا جس نے آپ کو کہا کہ گاری میں تیل دلوالا اس کا دیور دیور تھا کہ جیٹ تھا جیٹ جیٹ تھے آپ کو بہن نے کہا کہ ہاں چاہو اس کو میں نے وہ کہتی میرا دل نہیں کر رہا جانے کو میں نے کہا رہنے تو پھر آجو ہم چلتے ہیں گر پھر بھی وہ کہتا ہے تمہارا میاں ادھر ہے اس سے مل لو کہاں پر آپ نے رہنے ساتھ میں بولا مکان دیکھ لینا مطلب کہ جیٹ نے آپ کے سامنے کہا کہ سہر تمہارا میاں بولا رہا ہے کوئی مکان ہے وہ آ کے دیکھ لو جہاں رہنا ہے اور سہر نے کہا کہ ازان آپ جاؤ میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں پھر آپ چلے گئے اور واپس آئے تو آپ کو وہ وہاں پر نہیں ملی کافی ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا ہے میں نے کافی گھر پہ آکے کس کو بتایا آپی کو بڑی آپی کو پھر سارے نہ ڈھونڈا کسی کو نہیں ملی آپ نے ایک دفعہ نہیں سوچا دل میں خیال آیا آپ کے کہیں کہ یہ میں آپی کو کہوں آپی نہ آ جانا میں ان کے پاس کام کرتا تھا ان لوگوں نے بہت بار بنایا تھا میرے پر مجھے ان کے اوپر بہت بار تھا ان کو میرے اوپر بہت بار تھا آپ نے گھر میں کبھی لڑائی جھگرے ہوتے دیکھے ان کے گھر میں بہت لڑائی جھگرے ہوتے میں اسامہ اپنی پہلی بی بھی کے ساتھ ہوتی تھی لڑائی جو وہ اپنی بی بی کو بہت مارتا تھا گھر میں جب لڑائی ہوتی تھی چھوٹے بھائی کو بھائی کو بھی اس نے کئی بار اس کو مار رہے ہیں کیا باتیں کرتے تھے کس بات پہ کو Tanahar کو بہت سنی کیا بھائی ہوتی اس نے گھر میں نہیں تھا تمہاری شادی ہوئی۔ اس بی بی کہتا تھا تمہاری ہrès میرے دیو چھنا۔ اس P science Dansony اس ب cre custری اوپر اوپر جوٹےynam کے جو مجเอ میں نے خواست دیتا ہے جیMusic پچھتےarوں پرین España ہوا پچھتے получکہ پچھتے کو پرا نہیں کرتے پدرت ٹو لایٍ مجڑا حجابہ پھچھتے آپ کو کسی کا مات وینے یہ دکان پر جرہمیہ کا مال لیتے تھے ادھر چوری کا مال لیتے تھے چرسے مگرہ ادھر بیجتے تھے ادھر دکان پر ملے میں بہت شریف بن جاتے تھے ملے دار ان کے لوگ کہتے ہیں بہت شریف تھے پر ان کو یہ نہیں تھا پتہ دکان پر وہ کونسی کردوتے کرتے ہیں آپ ان کے پاس کام کیو کردو تھے میں ان کے پاس دو سال سے کام میں چھوٹا تھا جب ان کی دکان پر کام کرتا تاں پہ پیتل گا صحیح ہو گیا اچھا جی یہ چھوٹا بھائی ہے جو اسامہ کے پاس سہر جس نے جس آدمی سے شادی کی اس کے گھر میں کام کرتا تھا دکان پر دو سال سے اور بتاتا ہے کہ اکثر پہلی بیوی سے اسی بات کا جھگرا ہوتا تھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہوئی ہے تو اسے چھوڑ بھی دو اس بات پر بحیث ہوتی تھی جو یہ بچہ اپنی نظروں سے دیکھتا تھا والد صاحب سے ان کی بات کرتے ہیں اور والد صاحب سے جانتے ہیں کہ آخر کیسے بیادی اپنی جگر کا ٹکرا اور کیا اس نے ایسا یقین دلایا اس لڑکے نے کہ اپنی بیٹی ان کو دے دی سہر کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی انکل جی بڑا افسوس ہویا بڑا ظلم ہویا اللہ تعانیٰ سبر جمیل عطا فرمائے کی ہویا اسی یہ دسو بچہ میں نے ملنی آئی سی وہ تھے کرای دے مکان لیا سی کارا کے وہ روٹی پانی کھا دے ہنے تو جان لگے ہیں انہوں نے دسوی منٹے سے گودرہ رہے ہیں نو کدا ٹیم ہویا تو نے کہا بوئی میں کار جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا بوئی دو سور پیا من کرای دے دو میں نے کہا پتر کارا پار نہیں ہے گے مزدور بندیاں چھوٹکیاں نے تو میں پریشان ہے گھتے دیڑھ سو گیا چل رہیا انہیں بڑی خوشی نہ میرے تو پھال لیا بوئی بوئی نہیں پڑے میں چلی جانی چھوٹے لڑکے کو اس نے ساتھ لیا ہے تو چلی جانتی ہے تو اکے جاندی جگو رکشے بیٹ جاندی توہیں پہن پرا تو اکو ہوندہ جیٹھ میل پہندا ہے وہ کہندہ ہے زان بات سون وہ کہندہ ہے جی ستاج جی وہ کہندہ ہے پھڑے مورسیکل دیں دے نا تیل ٹلا کر لیا پانی سو کا وہ کک مار دے بچہ کہندہ ہے ستاج جی ٹلا کے بات ہوئے گئے کہندہ ہے پھر بھی توں ٹلا لاؤ اس میں کوئی بات نہیں تم لگے چلو سی ترے پیچھے پیچھے آنے وہ بچہ ہی چلا گیا وہ چھو واپس آدھ ہے دس بی منٹ پا تیل پا کے بہت دے آسے پاس سنسان جگہ ہیں گی ساری نالے دے نال تو بہت ہے دے انہوں نے نظر نہیں آیا تو انہوں نے تھوڑا نالے دی طرف جاندہ ہے تو کونو کتیاں کتیاں پہندے جنگل ہوں دے دے دار کے پاس جاندہ ہے کھا را کے کہندہ ہے پوئی بچے انہوں نے کہندہ ہے بھی سہر دا جڑا جیٹھ ہے نا انہوں نے لے گیا ہے تو وہ پتہ نہیں انہوں نے لے گا فون تا کرو بچے فون کار دے دے وہ فون نہیں ملتا بچی دا بچے انہوں نے کہیں گی انہوں نے کہیں گیٹھ ہے جاندہ مڈین نہیں ہے یہ پاس اللہ نڈی خریم کیا ہے کہ سار دے صرف بچے لے گیا ہے نے کہیں گیا ہے سار دے ساڑھے بچے دے کھے گیا ہے جیٹھmber دے چاہتے ہیں و espaر دے دے وہاں نے کہا ہے وہاں گا ہے تو یہ ہے و سبح دے دے آیا ہے کہ میں آپ کے 돈 simply چھے کے دے دے لے ہمارے کانون کی حالت ہے کہ آپ پولیس ٹیشن جاتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں بقایدہ کہ ہماری بچی کیڈنیپ ہو گئی یا گواہ ہو گئی اور ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کی ہے اور آگے سے آپ کو جواب ملتا ہے جی اسے چو دورے پہ گئے میں اور آپ کا لانا چاہے رات کو وہ قتل ہو جائے آپ کا لانا کل دیکھ لیں گے لاش اٹھا لیں گے ہمیں انکل جی میں نے دسو کیوئے تو اسی دے دیتی اپنی تی ہی کیا کے انہیں کہہ دیتا سی تو اسی جرح مانگے بچی ہوں میرا بچہ ہوں نے کوئی کام کاردا سی اچھا ازان وہ ایتھے آسی میری بیوی آٹھ سال ہو گئی نے فوت ہو گئی میں بار دن مشریشاہ جا کے ملدوری کاردا ساں پانچھے سو سا سو ہی دیاری لانا ساں میں بچوں کہ ہاں رہے کلاہ 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 رہی مویل تے آپس میں دوستی ہو گئی مجھدی و دوستی اپنی تھی جنی سے کلاہ 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 مدک سورگ ہیں اور جنل کو صرف ملتkar علیہ کو ملتاہ دے دیتی تا سو ہیں اس کا اپنی تتحتاوا ہیں tongues ملتparentpark آپ کو بارے کالدا ساں موکلیں جنل من کلی آپ کےکا ہے اپرتے کم ہروں کے پانچھے موکلے نلتک ہے اپر میں کھنی ایم شادی نی اور کھر بچے لین ہو گئی جنل جو ہے پندر نے کہا کہ پہنید تیری جیتو یہ دی کہ تم آدھے تھکر آدھے جو کار دے پہنے تو ہی جیر آدھے گی جیسی رال کے سارے نے اندر نکاح کر دیا سارے کے فوٹموں میں پہنے سارا کچھ شادی ایک احج یا معاملہ ہے جدر ویچ لوکی برا پتا کران دے ہیں ہاں جی تو اس نے نہیں پتا کرائے کیا شادی شدہ ہے کئی ابرار پس اسی ہے جی رازان تو اڈا بیٹا کام کردا سی ہاں جی ڈاپ خواب در دی گلا ہمارےschaft خواب درد تم Isnhu پارڈbed خواب در رہیت انو دارل چھوڑ در دو چھوڑ در رہیں پچے جائیں گے توڑی نے آکھ کار لیا ہے کہ میں نے ابتداد مارکا ہے میں نے تو دور چلے گی کرائیتے دین دی رئی ہے تو پھر بلند کہا ، جائے ۔ اچھا ۔ قدر پہلے توڑکول آئی ہے تھے آکے دسیا ہوئے کہ ابا جی میں نے کوئی پریسان کہ مار دیں گے میں نے تمکیاں دیں گے کچی زائع کریں گے مرد پچے دار دیں گے توڑی انہوں نے ہی توڑی چکرسانو دیں گے مجھے اتفاق کر لیں دے چلو ہاں بھی ہاں ایک واری انہوں نے تمکی لائی آگے انہوں نے کہا ساری ماردنگا بلا کنن پلاانے ہی نیزا پانجلا کھلے لے کڑی نے کہا سینکار دے میں کہا یار میں تھا انہوں نے کہنا پوانو نہیں ماندے میں کی کرا وہ قرائے تھے چلی گی میرے کو دور چلی گی میری پیٹی تو میں کہا انہوں نے نہیں ماندے تو جڑا تو آٹا مونتا انہوں پٹنے پائی پیر دے تو آٹے دے مونتے کہن دے میں کو جان میں نے انہوں نے انہوں نے چاندہ انہوں نے باستانے کی کاندے میںی کاندے میں تہ رہی ہیں سہر تو نہ ٹینچنل ہے کون پلانی جنگا تے چلی جان چلی رہے ہیں زی منو دے دینی کار دے ہیں دیو خرکنے آپ سے کتے نہیں سا جا رہے ہیں ہاں ہی داری سٹی بھی چلو ہوں کئی کار کار سا کرنے اسی باقی انہوں نے ایسا کھونے انہوں نے اطلاع دیتی کہ ادھر توڑی بیٹی دا قتل ہویا تھے ادھر پہی ہوگی ہی جو ٹی پیو دے گیا ہے نا پول سنی سے سون رہی ہے ٹی پیو دے گیا ہے تو اتھے سانو فون آئی اندھے توڑی بچی جڑی نا میرے نو نے فون کی تا وہ تھوکے باہ کے آیا گار بتایا ہے پھر سہر اترنا وہ بڑی تصیب سے ماری گئی ایسے ظلم کی ہیں کہ دیکھو دا سی جا گئی جو دو سی بیکھے دے کوری دی پہ آلت دے سی جو دو پچھان دی کوشش کار دی سی دو دو زالم چاکو مار دے پھر نالی دوگ دے دے پہ راہ دے دے سی انہوں گوتے دے رہنے انہوں پسا نہیں کیا کہ مار دے رہنے ایسا ہون تا کار دی تا کہ پچھانی نہیں سی جاری ہی کہ ساڑی پچیے گی ایسا ظلمہ نے ظلم کی تا ہے اسی دا یہ چانے کون کہ مریم نماز صاحب اسی پڑے مارے ہیں انہی چوکے نہیں گیا جو ہی انہوں نے گیا نے تیرم زبانتہ کرا آئی نے چار پندے ہو تو پھر پڑے گیا نے جو ہی انہوں نے یہ زبانتہ دے گیا اسی ہون زانہ والے گیا انہوں نے بے سے رہے ہیں پتہ نہیں کتہ دے باٹھ کے انہوں نے زبانتہ کرا لیا نے اسی دا سمجھو بارو ہی پی ساڑی گار اسی یہ ہی کہنے مریم نماز کے کہ پسی پیل کارنیاں تے اللہ رنہاتے چانوں مارے بندے ہاں ساڑی الف کرو اسی بہت مجبور ہاں تے بڑے پریشان ہاں کہ آؤ ادھر ساڑے انصاف کرو وہ ظالم نے ظالم آدھی آدھپار کار دے جانتے ہیں اسی کی کر یہ سانتا ہے تو بھی ان خوب پہ گئے گئے تھے نا رہاں کسانوں مار جائے گئے میرے پانی آپ کی یہاں آئیں ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں ابھی والد ہیں سہر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم مارے لوگ ہیں تو ہم جس معاشرے کا حصہ ہے نا اس میں یہ جو امیر اور غریب کا معاملہ ہے نا میں اکثر اکثر اس کا ذکر کرتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم جس معاشرے کا حصہ ہے اس میں امیر اور غریب کا معاملہ وہی کا وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ فیرون ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کو قانون بھی سلام پیش کرتا ہے قتل کر کے آ جائے کسی کو کوئی بھی ظلم ڈھا دے کسی کے اوپر اسے پتہ ہے کہ بھی اس نے آگے جانا ہے اس کے پاس پیسہ اس کی سنی جانی ہے گریب ویسے ہی مر جاتے ہیں وہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روٹی بری محنت کا مزدوری کر کے کھانی ہوتی ہے وہی نہ جانے وہ تو روز ہر منٹ ہر لمحہ ہر پل ہر وقت ہی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی زندگی سے ابھی یہاں پر میری بہن بیٹی بھی اس نے کہا کہ جی ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایک روٹی کھاتے ہیں پورا دن میں تو وہ تو اپنی زندگی سے پہلے ہی لڑ رہے ہیں ایک اور ایک ایسا ان کے اوپر بم گر گئے ہے جو انہیں سمجھ نہیں آرہا اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا ملزم کون ہے مجرم کون ہے قاتل کون ہے لیکن ہمارا قانون خاموش ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہیں ان کا لختے جگر کہلیں جگر کا ٹکرا ایک بیٹی جس کو انہوں نے کہا کہ بھئی عزت ہے گھر کی جوان بچی جس نے ایک ایسا شخص پسند کر لیا جو پہلے سے شادی شد ہے اور بوڑے باپ کو مجبور کر دیا کہ جی میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے شادی کر کے چلی جاتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اب وفا نہیں کرتا لیکن پھر بھی گھر بسانے ہی کوشش کرتی ہے ایک بار مسکرش ہوا دوسری بار دوبارہ وہ مسکرش کرواتا ہے گائب ہو جاتی ہے بچی پولیس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کاتل کون ہے یا اگواکار کون ہے لیکن پولیس کہتی ہے اگلے دن آنا اگلے دن جاتے تو کہتے ہیں ہرطال ہے اس سے اگلے دن آنا مطلب یہ قانون ہے ہمارا مریم صاحبہ سے میں اپیل کرتی ہوں میری التجائے مریم صاحبہ آپ سے کہ خدارہ آپ ایک خاتون ہے بہت اچھے کام کر رہی ہیں آپ آپ کو ابھی یہاں پر سہر کی چھوٹی بہن نے کہا آپ کو ہر جگہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم کہ آپ نے ہر چیز پہ چیک ان بیلنس رکھا ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں لیکن جو نیچے والی منیجمنٹ ہے نا جن کو آپ ذمہ داریاں کہتی ہیں سمحالنے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پر میں آئی جی پنجاب سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ سر آپ کہتے ہیں نا کہ جو کالے بھیری ہیں وہ نکال دی ہیں بہت سے ایسے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے یا ہیں ان پر کام کیا جا رہا ہے اب ان کی بھی کمپلین کر سکتے ہیں تو سر پلیز ان پر ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے پاس ایک عام شخص اپیل لے کر جاتا ہے درخواست لے کر جاتا ہے اور ان کی سنوائی نہیں ہوتی کبھی بھی انہیں انصاف نہیں مل رہا درخواست ہے انہیں انصاف چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو مزدوری کر کے روٹی کھاتے ہیں ان کو ایک امیر شخص کہتا ہے پانچ لاکھ لے لو اور بچی سے کہو طلاق لے لے تین بیٹی ہیں مان جاتے وہ ابھی بھی کہتے ہیں میں پیسے نہیں چاہیے میں انصاف چاہیے جس بے دردی سے جس ظلم سے ہماری بیٹی کا قتل کیا گیا ہے ہمیں صرف انصاف چاہیے ہمیں وہ لوگ سلاکھوں کے پیچھے چاہیے ہمیں وہ لوگ پھانسی لگے ہوئے چاہیے مریم صاحبہ آپ بھی خاتون ہیں جس خاتون کو قتل کیا گیا ہے وہ ایک ماں کا درجہ حاصل کرنے والی تھی اور اپیل کرنے والی بھی ابھی آپ سے خاتون ہوئے آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی تھی آپ نے ریپ کے سس کی بات کی تھی اس پہ نظر سانی کیجئے سہر کے اہلِ علاقہ اور رشتہ دار میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان سے جانتے کہ بظاہر وہ شخص کیسا لگتا تھا کیا اس کا سلوک تھا اور اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا رشتہ ہے آپ کا سہر سے میں مامور اچھا مجھے بتائیں کبھی ملاقات ہوئی تھی اسامہ سے آپ کی نہیں مری کبھی ملاقات نہیں ہوئی سہر سے ملاقات ہوتی تھی ہاں سہر شقائطیں لگاتی تھی باتیں بتاتی تھی کہ ظلم ہوتا ہے ایک دو بار بتایا تھا بن روڑ کے اوپر کہ ایسے یہ میرے ساتھ جاستی کرتے ہیں اس کے رشتہ دار اس کے پاپا اور بھائی بڑے چھوٹے جاستی کرتے ہیں میں ایک دو بار اس کے پاپا کے پاس آیا تھا یار لڑکی کو چھوڑ دو یار یہ سارے رشتے ختم کر دو تو وہ کہتا تھا یار میں کیا کروں لڑکی نہیں مانتی کیا کروں تو اس لیے یہ سب معاملات ختم ہو گئے ہیں اب یہ تجاہ یہی ہے مریم نواز صاحب سے الیکشن کے ٹیم صاحب آ جاتے ہیں یہ آپ ہمارے ہیں ہم آپ کے ہیں تو آپ کوئی بھی نہیں آرہا یہ اچھی بات نہیں ہے ہر بار تو نہیں ایسے ہوگا اللہ نے صاحب تو پھر کرے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا یا اللہ کے پر دوری چھوٹے پھینک دیتی ہیں سہر کے بھائی ہے یہ میرے ساتھ کہاں سے ملیح سہر کی ڈیڈ بوڈی کس سے سب سے پہلے ملی تھی вами وہ میرا کزن ہے اس سے ملی کی اگر کزن کو ملی تھی وہ کہاں پرMonđیں چراں پر آبی ہیں اچھا کیسے اس نے اه سے پر تمہاری باتھایا وہ بتائم خوبصط 많م اچھا کیا بتایا اس نے اس نے بولا کہ یہ لاش پوج tackle ہے جار Ran Angela تھے میں نے ایجاب حسابہ دیکھا ہے اس نے کہہ یہ سہر کی لاش ہے وہ گیا پھر اس نے نکالی اچھا اس نے کیسے پہچانا اس نے سوچا کہ یہ نالے میں لاش پہلے بھی اس نے دیکھا اس نے دیکھا اس نے دیکھا برہ پر آتا اس نے دیکھا یہ رات کو برہ تو سہر نے پینا تھا جب ادر سے گئی اس نے دیکھا تو برہ اس نے اپنی امی کو بولا یہ سہر نے ڈالا تھا پھر وہ گیا پھر اس نے نکالی تو ہم کام پر تھے ہم ادر سے واپس آئے پھر اچھا یہ کچھ خواتین ہیں جو محلے میں رہتی ہیں ان سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی علیکم سلام سہر سے جان پہچانتی اچھی نہیں ملہ دار ملہ دار میں پوچھ رہی ہے تار تسی جاندے سے نا انہوں محلے کی کچھ خواتین میرے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں علیکم سلام جی بچی اچھی سی بہت دار خواب رہاودی دار جو ملونےisan اپنے لگی پھر اچھا ملہ دار خواب رہے توسی جاندے سی سہر میں ملنا جلنا سی ہاں جی بالکل میرے تکارانہ جانا میں سی اچھے لوگ سی ان دینا ظلم ہویا ہے انہوں نے انصاف دینا چاہیے انصاف ملنا چاہیے جی محلے والی ہیں یہ سارے اور یہ بھی ایک بہن ہے آپ کی کوئی سلام دعا دوستی سہر کے ساتھ بہت اچھی ہماری دوستی تھی سہر سے ساتھ بہت اچھی لڑکی تھی نائس لڑکی تھی ناظرین اس وقت میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس نے سہر کی ڈیڈ بوڈی ایک اور لڑکے کے ساتھ مل کر نکالی تھی ان سے جانتے ہیں کہ کس حالت میں انہوں نے وہ ڈیڈ بوڈی نکالی انہوں نے بہت پوری حالت سے بوڈی نکالی ہے بھائی اب تین درمالعظم تھے انہوں نے پچھانی تھی ہم نے اس کو بولا جے ماری ہے وہ پھر کہتے ہیں جے ہم نے بوڈی لے جانی ہے میں نے بولا نہیں لے جا سکتا تو کہتے ہیں جے کیسی بات ہو گئی میں نے ایسے چھو کو بولا ہم ساری رات ڈھانے میں باغ رہے ہیں آپ نے ہماری بات نہیں سنی آپ کہتے تھے صبح آنا صبح گئی ہیں کہتے ہیں چار بجے آنا چار بجے تک تو یارم بجے ہم نے بوڈی تو ڈون لی تھی پھر آگے کہتے ہیں میں دو بوڈی ہم نے جانے پیسے انہوں نے کھا لیے پہچانی کیسے آپ لوگوں نے ہم نے تو پچھانی تھی کب انہوں نے تصبیر خود ہی انہوں نے بتا رہی ہے ملازموں نے ہم نے تو اٹھا کے تصبیر بتا رہی ہے ایک سیار تھے اتنا سا چیرہ نظر آ رہا تھا ہم نے پچھان لی جے تمہاری اچھا جی پولیس والوں نے پہلے سے نکالی بھی تھی ریڈ بوڈی آپ لوگوں نے بیچی تھی نالے میں پڑی کی تصبیر نکالی تھی نالے میں پڑی بھی تھی ہاں سب کہ قتل کر کے اس کو نالے میں پھینک دیا ہاں نالے میں اس کو قتل کی اور پولیس نے نکالی بھی نہیں وہ انتظار کر رہے تھے ہاں انساء کے دنشته کے مطلب ہشتر ہے نے ان پہر دے دیں رکھ crafts дней کیسو لگ گھر سکتہے ہیں ہاں ملازم کھڑے سکرہ سا کے ساتھ وہاں اٹھائے گئے اور بھرے تو آتی ہے ایسے لامر آشار شکیا ہے گڑی یا گھلی یا باندھوں گیاں پھر انہوں نے کہیے کہ میڈی آرہا ہے اسپی صاحب کرے ہیں کہ لیا جانے توہرنا تعاون کر سکتے ہیں توہرنا ساکھا ہوں گا جس طرح ہوں گے کہ میڈی آرہاں گے پھر اسی لائے کے جانے کہ فرزیراعلا تکر ساڑھی گالتا چلی جائے اگر پولیس چاہے دے گھنٹے میں سارے پکڑے جاتے ہیں سارے بھاگے میں ہے کوئی بیوی پیچھے ہے پہلی بیوی تھی کوئی ابن نہیں ہنکے گھر تالے لگے ہوں مطلب ماں باپ جیٹ دےور سارے بھاگے ہوں جو دکان تھی ان کی وہ بھی بند ہے دکان بھی بند ہے جتنے لوگ تھے وہ بھی بھاگے میں ہیں اچھا میں نے دسوں کے جدو رشتہ کر رہے سی جدو بیائے سی وہ دو لگیا سی کہ انہیں خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جα بیٹی نا رابی سھیaf سکتے ہیں باب میں نے کھلی بیٹی دیوونی ہمارا سی جا بھی یہ بھی ہو بھیomorph dz flock لگے کھولے سارے پر مانتے ہیں جو derس بھی ہو سکتے ہیں والپ دوضے کو یہ سکتے ہیں اور جو آپ جا بھائیں مانتے ہیں مانتے ہیں دیکھ مانتر رہے ساکر تلیم میں اپنے در داکھ ملے گا میں تنوبار رکھتا جدا تمکیاں لے رہے سی وہ دون تنوب تاڑے پرانے دسیا ہے انج انج تمکیاں دے رہے ہیں میں کٹوا دی بار سے نہیں کہنا کہ انہ دو کنارہ کر لیا یقین آندہ ایڈا وڈا حصہ ہو گیا باچہ پریشانہ لیے گالے او دون سے انہوں نے منہ ہندے اس آتی کرائے بچی آتی چلنا جاندی پریشانہ ہندے نام اپنا ایک گاند کھانا کھار دی بچی بھی گئی ہے آپ بھی زلیل ہو گئے سارا کچھ نظام پھر آخر ہو پھر انصاف بھی نہیں لبدا پھر انصاف نہیں ملدا پھر کوئی خانواہ سے روٹینی ہونا کلے گی تو سیابی دیکھا ہے کہ نظام 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 وہ پیسے آلے نے اگریب انہیں ابدازہ ارلان گئے اتجازہ ارلان گئے ہائے کتنے دخ اور افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کہے کہ ہزار لگائیں گے وہ پچاس ہزار لگائیں گے یہاں پر قانون ختم ہو جاتا کیا یہ محلے دار ہیں جی اچھا آپ نے بھی دیکھی ہے وہ ڈیڈ بوڈی نا جی میں نے ڈیڈ بوڈی نہیں دیکھی تھا میں صبح کا تقریب ان چھے گوڈے کا ٹائم تھا تو میں باہر نکلے ہوں دودھ لینے گیا ہوں اکسر مرگا ہے بابا نا ادھر مرگا چھوڑتا ہے ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو میں آیا ہوں میں نے گھوم رہا تھا بہت پریشان ہو بابا جی کیا بات ہے آپ ایسے گھوم رہے ہیں کہنے دا یار یہ میرے ساتھ بکوا ہو گیا ایسے ایسے لڈکی گا ہے وہ یہ لڈکی نہیں مل دی تو میں نے مجھے بہت دکھا ہی رہا تھا جو چھٹو ٹھانے والی دی وہ دکھا رہا کہتا ہے یہ دیکھو یہ اس نے لیگتے دیا وہ کہتے ہیں تین مجھے اس دن میں کام پہ بھی نہیں گیا تقریباً دس بجے ہیں دیکھ لڈکا ہے وہ کہتا ہے ایسے ایسے ڈیڈ بوڈی مل گی نالے پہ تیہے مل گی تو ادر جانا ہے ان کے جنے جتنے ریستے دار وہ سب ریموڈ سین پہ دور لگا ہے ایسے لڈکا ہے میں بھی پہنچے ہوں لیکن میں اس ٹیم پہ پہنچے ہوں جس ٹیم پہ پہنچے جس ٹیم تے منجی چوک دو لائے کے جاہ رہے ہیں باہر روڈ بے لیکن اس بہا پولسو بیے گی چیزا ہوں لگے پہنچے ہوں جو دو دالے پولسوالے گھلو دے وہاں بڑی سی پہنچے ہوں بہت زیادہ پہنچے ہوں لیکن اس بہت پہنچے ہوں میں گیاں رینگ روڈ دے لیکن وہ دو گیاں دو دو دیڈ بوڈی لہے کے پولسوالے جاہرے رینگ روڈ بند بند سی لیکن میں جاہرہاں ادر جاہرہاں لیکن میں انہوں در میرا ساہزمیل گیاں میں اتھے رک گیا۔ اس وقت میں گا رہا ہوں۔ شام کو پھر ایدھے رہا ہوں۔ وہ بہت بھیر تھی۔ سراب کوئی بابی کو بچھے گئی باہتے ہیں۔ بابا کندہ سیدھے دیپیوں کے گیاں سے ہوتے ہیں۔ سانو کالا ہی ہے۔ اسی دیپیوں کے اندر نہیں گئے۔ باپس آگئے تھے۔ تیزاری تو اسی مینو دستو ہے؟ اسی مینو دستو ہے۔ اب کوری اچھی تھی۔ آودہ جلدہ بیکھی تھی۔ اسے ماتے پر انصاف کنیاں رہا۔ آہ! دوسرا تیشرا واقع ہو گیا ہے انترس ماں سے اعلیٰ ہے۔ آہ! اسی علاقے میں؟ یہ اسے بھلیادہ رہی ہے۔ بلداری، پھارہ ہند متنے کے لئے بھی فرائمتڈے گیاں۔ یہ بھلی بھی نصاف تھی۔ یہ دو ود گیاں۔ باپر خودی بھلی باشید، مرید نبزہ سیدھے گوارش کے انصاف کی انصافیں۔ اس واقعے کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں سال ہو چلے سال ہو گیا جی ایک انصاف ادھر نہیں ملا اور اسی علاقے میں دوسرا واقع ہو گیا اب درخواست صرف اتنی ہے کہ اس کو اب سال نہیں ہونا چاہیے اب انہیں انصاف ملنا چاہیے حال جی مریا نمازا سامان وزیراعلا پنجاب سا سال انصاف ملنا چاہیے ہیں گریبا ان تفدا ہو جلے دو اور باج لگا رہے ہیں کوئی انصاف نہیں ملنا چاہیے ہیں موسیقی